وہ کونسی ایسی دکانے ہیں جہاں سعودیزیشن کے بعد غیر ملکیوں کو کام کرنے کی اجازت ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان تمام دکانوں ان تمام شعبوں ان تمام کاروبار کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر سعودیزیشن کرنے کے بعد اب اجنبی صرف کام کر سکتے ہیں ان کو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے وزارت محنت کی طرف سے یہ ایتھینٹک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو تمام پاکستانی جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں پاکستان کے اندر مقیم ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں باس رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک جی تو دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ دکانیں جن میں غیر ملکی کام کر سکتے ہیں ان کو کام کی اجازت ہے ان تمام دکانوں کی ڈیٹیل کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ اسی طرح آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے وزارت منت و سماجی بحبود نے واضح کیا ہے کہ ریٹیل کے جن بارہ شعبوں کی ستر فیصد سعودی زیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں تارکین وطن اشیاء سرف فروخت کرنے والی دکانوں جن میں جڑی بوٹیوں کی دکان بکالے شامل ہیں اور ہوتل اور کیوہ خانوں پر کام کے مجاز ہوں گے ایک دفعہ پھر سن لیں جڑی بوٹیوں کی دکانیں بکالوں ریسٹورانوں اور کافی شافز پر خارجی کام کرنے کے مجاز ہوں گے اس کے علاوہ فرنیچر سازی کے کام میں بھی حصہ لے سکیں گے جہاں پر فرنیچر بنایا جاتا ہے وہ ایزے کاری گھر کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی ان پر پابندی نہیں وزارت نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ فیل وقت بیٹریوں فروخت کرنے والی دکانیں ٹائر بیچنے والی دکانیں پرانے سپیر پارٹس بیچنے والی دکانیں پنچر والی دکانیں ورکشاپوں گاڑیوں کے آئل فروخت کرنے اور گاڑیوں کا آرائشی سمان بیچنے والی دکانوں پر بھی غیر ملکی ملازمت کر سکتے ہیں جی ہاں بیٹریوں ٹائر پرانے سپیر پارٹس پنچر والی دکانیں ورشاہ اور گاڑیوں کے آئل فروخت کرنے والے اور جو زیناتل سیارات کی دکانیں ہوتی ہیں ان پر بھی غیر ملکیوں کو کام کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد سعودیزیشن سے فارمیسیاں بھی خارج ہیں فارمیسی کے اوپر بھی خارجی کام کر سکتے ہیں مردانہ ملبوسات سینے والی دکانیں یعنی خیاتہ تر رجالیہ کی جو دکانیں ہیں جہاں پر سلائی کا کام ہوتا ہے جنٹ سوٹوں کی اس میں بھی سعودیزیشن شامل نہیں ہے وہاں بھی خارجی کام کر سکتے ہیں البتہ مردانہ ملبوسات فروخت کرنے والی دکانوں کی سعودیزیشن کا فیصلہ حتمی ہے جہاں پر مردوں کے ملبوسات کپڑے بیچے جائیں گے ڈیکوریشن اور ڈیزائن والی دکانیں بھی سرے دس سعودیزیشن سے آزاد ہیں ڈیکوریشن کا سمان اور ڈیزائن کا سمان فروخت کرنے والی دکانوں پر بھی خارجی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈونٹس اور آئس کریم فروخت کرنے والی دکانوں میں بھی غیر ملکی کام کر سکتے ہیں وزارت محنت نے مذکورہ وضاحتیں اپنی ویب سائٹ پر کسرت سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات میں جاری کی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے کافی ہوگی جس کے اندر ساری چیزیں کلیر کر دی گئی ہیں کہ کون سی ایسی دکانیں ہیں جن کے اوپر آپ اجنبی کام کر سکیں گے ان کے اندر سعودیزیشن نہیں کی گئی ایک بات یہ ہوگی اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن کے اندر آپ صرف سعودی کام کر سکیں گے تاکہ ان کو اس حوالے سے معلومات حاصل ہو اس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ